موسیقی اسلامیکم ویورز میں ہوں جمشید عزوانی اور ساؤٹ ٹوڈرز سے میرے ساتھ آج مہمان ہیں ایم پی اے پاکستان پیپرز پارٹی ملتان شہر سے ہیں علی حیدر گرانی صاحب جو سابق وزیراعظم سید یوسف وزا گرانی صاحب کے سابزادے ہیں آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں وہ اس لیے بھی ہیں کہ انہیں ایک لندن میں ایک اعزاز ملا ہے ایک تنظیم نے انہیں امن کے سفیر کے طور پر ان کی جو بہادری ہے اور امن کے لیے جو سیویسز ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں ان پر ان کو ایوارڈ دیا ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے اور جو لوگ علی حیدر گرانی صاحب کی جد و جہد سے واقف ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح تقریباً تین سال انہوں نے القائدہ کی قید میں گزارے اور اس کے بعد آ کر پر امن انداز میں سیاسی اور جمہوری جد و جہد کی پارلیمنٹ کا وہ حصہ بنے الیکشن لڑے عوام نے ان پر اعتماد کیا اور آج وہ پارلیمنٹ میں آواز بلند کرتے رہتے ہیں عوام کے حقوق کی ایک پارلیمنٹیرین کو اور ملتان کے پارلیمنٹیرین کو ایک بین القوامی سطح پر یہ ایوارڈ ملنا یقیناً ایک اعزاز کی بات ہے جی علیہ ادھر گلانی صاحب آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد جمشیر ادھر گلانی صاحب بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جی انٹرنیشنلی اگر آپ کی خدمات کو کوئی آرگنیزیشن اس طرح ریکنیز کرے اور آپ کو ایک پیس آوارڈ یا بیسٹر آف پیس کا آوارڈ دے تو ایک بڑا ہی اپنے ملک کے لیے بھی آپ خوشی محسوس کرتے ہیں اور پرسنلی بھی میرے لیے ایک بڑی ایک اچھیومنٹ ہے اور میرے لیے ایک بڑی خوشی کا لمحہ ہے کہ میری جدوجہد کو انٹرنیشنلی بھی ریکنیز کیا گیا ہے یہ جو یو پی ایف آرگنیزیشن ہے جی یونیورسل پیس فیڈریشن نام ہے اس کا یہ یو این کے ساتھ بھی کام کرتی ہے اور بڑی انٹرنیشنلی بہت وسیع ان کا ان کا کام ہے پوری دنیا میں ان کے ہیڈ آفیسز ہیں تو جو ان کا ہیڈ آفیس لنڈن میں ہے انہوں نے مجھے بلایا ایک تقریب منقد کی میرے اعزاز میں اور انہوں نے اس تقریب میں مجھے بیسٹر آف پیس کا آورڈ دیا اور جس کے لیے میں ان کا بھی ممنون ہوں اور میں پوری اللہ تعالی کا ممنون ہوں اور میں ایک قوم کا ممنون ہوں جنہوں نے جنہوں نے میرے جو میری خدمات ہیں پاکستان میں امن کی حوالے سے دی ریڈ ایکلائزیشن کی حوالے سے اس کو ریکنائز کیا ہے یو پی ایپ نے کہا کہ علی حیدہ گلانی جیسے لوگوں کو ہم اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی زندگی دوسروں کے خاطر جینے کے ایک آئیڈیا کے طور پہ کام کرتی ہے اور اس طرح آپ کا جو کام ہے جیسے آپ نے خود بھی کہا تو یہ جو ریکنیشن ہے آپ کی فیملی آپ کے والد صاحب سید یوسف عزا گلانی صاحب میں اس ایور پہ آپ کو کیا کہا جی گلانی صاحب بھی بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے باز ببارک دے انہوں نے کہا جب تم واپس آو گے تو تمہارے لیے ہم ریڈ کارپٹ بچھائیں گے جس کے اوپر تمہارے جہاد کے آگے ایک ریڈ کارپٹ بچھائیں گے وہ تو انہوں نے مزاق سے کہا لیکن یقیناً وہ بہت خوش تھے اور بھائی آپ کے عبدالقادر گلانی علی موسیٰ گلانی علی قاسم سب بھائیوں کا رسپانس کیسا تھا میری والدہ بھی بہت خوش تھے میری والدہ بہت پراؤڈ فیل کر رہی تھے اور میرے جو بھائی ہیں اور میری جو فیملی ہے سب بہت خوش تھے اور سب میرا انتظار کر رہے ہیں واپسی کا اور انشاءاللہ تعالی میں پندرہ کو واپس آ رہا ہوں جی اس ماہ کے پندرہ داری کو اچھا علیہ کے گلانی صاحب ہم دوبارہ آتے ہیں کہ جس وجہ سے آپ ایک اب ایک آپ کی جورت کو اسلام لوگ کرتے ہیں آپ کی جد و جہد کو لوگ سرہتے ہیں اور وہ یہی ہے کہ جو آپ نے تین سال گزارے یقینار ایک مشکل وقت تھا جو آپ نے گزارا لیکن آپ نے اپنے آپ کو ٹرانس فارم کیسے کیا ایک مشکل سی صورتحال میں تین سال میں رہنے کے بعد ایک نئی تقریباً زندگی آپ کو ملی تو جب واپس آئے تو آپ کے اندر وہ انرجی جو شاید پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے لیکن اس کے آنے کے بعد جب آپ الیکشن کمپین میں تھے زیادہ متحریک انداز میں شروع کی جی جمشید صاحب میں یہ ارز کرتا ہوں کہ جب آپ کسی مشکل سے گزرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے چاہنے والے یا آپ کے دوست آپ کی مدد کرتے ہیں اور وہ آپ کا حوصلہ بندھاتے ہیں تو انسان کے اندر ایک بڑی آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو انسان کے اندر ایک بڑی قوت پیدا ہوتی ہے ایک موٹیویشنل ڈرائیو ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے دوست تھے میری فیملی تھی میرے ہلکے کے لوگ تھے ان سب نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا انہوں نے میری جدو جہد اور میری جو ساری پین تھی یا میری جو میرا درد تھا وہ بانٹا جب انہوں نے میرا درد بانٹا تو مجھے ایسے فیل ہوا ہے ایسے محسوس ہوا کہ میں نے کچھ مشکل وقت دیکھا ہی نہیں تو جب آپ کے ساتھ آپ کے دوست کھڑے ہوں مشکل وقت والے میں تو میرے خیال میں آپ کو اس تکلیف کا اندازہ پھر نہیں رہتا اور آپ کو آگے بڑھنے کا پھر ایک اور عظم پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر اچھا ایک تو وہ عظم تھا جو آپ کے پاس تھا اور آپ کا تھا لیکن ایک وہ رسپونس تھا جو لوگوں نے آپ کے ہلکے کے لوگوں نے یقینہ آپ کو دیا اور آپ کو توقع تھی کہ یہ رسپونس آپ جب اتنے عرصے بعد دوبارہ ان کے اندر جائیں گے تو آپ کو ملے گا اور وہ ملا اور آپ اس کی صحیح معنوں میں جو نمائندگی ہے وہ پنجاب اسمبلی میں کر پا رہے ہیں بلکل جی میں سمجھتا ہوں کہ جب میرے ہلکے کے عوام نے اور ملتان کے خصوصاً عوام نے مجھے بہت محبت دی ہے اور آج بھی محبت وہ قائم ہے اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات پر اور اللہ کا مشکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے ایک ایسی محبت رکھی ہے کہ جو آج بھی میں الیکشن جیتنے کے بعد بھی اسی طرح موجود ہے جسے اب الیکشن تھے پہلے رہی لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی آنکھوں سے مجھے پتہ لگتا ہے جہاں جاتا ہوں لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں میری زندگی کی دعائیں دیتے ہیں میری صحت کی دعائیں دیتے ہیں اور ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعائیں جو ہیں ان کا بہت اثر ہے میری زندگی پہ اور میرے پولیٹیکل سفر پہ بھی پولیٹیکل کیریئر پہ بھی اور میری عام میری جو داتی زندگی ہے اس پہ بھی جو عام کی دعائیں ہیں میرے ساتھ اس کا ایک بہت خاص کرم ہے صحیح اچھا اس واقعے نہیں جب آپ قید میں تھے ظاہر ہے کہ آدمی کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں لیکن آپ اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جورت دی آپ سمجھتے ہیں کہ دوہزار تیرہ سے پہلے اور دوہزار سولہ کے بعد جو علی حیدر گیلانی ہے اس کو وہ کتنا تبدیل ہوا ہے بہت سفرک ہے جی دوہزار تیرہ سے پہلے اور آپ میں بہت سفرک ہے خودتمادی بڑھ گئی ہے میرے میں اس کے بعد جو سیل کانفیڈنس ہوتا ہے خودتمادی اس کے ساتھ ساتھ مجھے لوگوں کا احساس میرے دل میں بڑھا ہے لوگوں کے درد جو جس سے وہ گزرتے ہیں روز مرہا ہے کا اس کا احساس میرے میں پیدا ہوا ہے اور اس سے میں ریلیٹ بھی کر سکتا ہوں کہ جب اندھا کی دنی مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا وہ وقت یاد کرتا ہوں اور پھر میرے میں ایک عظم آتا ہے میرے میں ایک جو آئیڈیاز ملتے ہیں کہ بھئی میں اس طرح ان کا مسئلہ حال کر دیں اس طرح ان کی تکلیف کم ہو جائے شاید میرے اس اقدام سے ان کی تکلیف کم ہو جائے تو ایکسپیڈینسز سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے میں نے بھی سیکھا اور میں نے انہیں ایکسپیڈینسز کے ساتھ ہی اپنی پولیٹیکس کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں جس سے میں گزرا ہوں جمشید صاحب میں نے چاہتا کہ صرف ملتان نے کوئی بھی پاکستانی کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ایک شخص اس کرب سے دوبارہ نہ گزرے تو میری جدو جہد جدو جہد جاری رہے گی پاکستان میں پاکستان میں ایک میچول کوئیزسٹنس کے لیے اور میری جدو جہد عام آدمی کے لیے جاری رہے گی کہ ہم ان کی مشکلات کم کر سکیں اور جس مشکل سے جس تحصیت کر دی کہ ناسور سے پاکستان قوم گزری ہے میں سمجھتا ہوں یہ اوارڈ جو ہے یہ اس کی پاکستان کی جو عمام کی جو ریزیلینس ہے اور پاکستان کی عمام کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو عظم ہے اس کو بھی یہ اوارڈ ملا ہے اور یہ اوارڈ ان کو بھی ملا ہے سارے پاکستان کو ملا ہے کہ ہماری جو ہمارا جو ملک ہے وہ ایک بڑا ریزیلینٹ ملک ہے ایک بڑا بہادر ملک ہے اور پاکستان نے بڑی بہادری کے ساتھ تمام چیلنجز کا سامنا کیا ہے چاہے وہ دہشت کردی ہو چاہے وہ پاکستان مہنگائی ہو یا چاہے جس طرح پولٹیکل حالات رہے ہیں پاکستان کی امام نے ایک بڑا ہی اپنے اندر ایک عظم رکھا ہے کہ ہم نے نئی آگے بڑھنا ہے ہم نے ترقی کرنی ہے اور اس ترقی کے سفر کے اوپر جب پاکستان گامزن ہے انشاءاللہ پاکستان ایک دن بہت ہی بہت ہی ترقی آفتہ ملک بنے گا اور اس کی ریزیلینٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا پاکستان کی جو قوم ہے ہماری قوم میں یہ غلطیاں ہیں ہماری قوم میں وہ غلطیاں ہیں ہم آدمی کے اندر یہ مسائل ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے سب سے بہترین چیز پاکستان قوم کے اندر ہے وہ یہ کہ وہ ہار نہیں مانتے ہیں ہار نہ ماننے والا جو عظم ہے ہمارا اس سے یہ ملک جو ہے وہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا کیونکہ ہمارے ہماری ماںوں نے ایسے بچے پیدا کی ہیں جو ہار نہیں مانتے ہیں اچھا آپ گرانی سب جب بات کر رہے ہیں لیکن ایک جدو جہد وہ ہے جو آپ نے بتائی ہے لوگوں نے اس پر ایسپانڈ کیا ایک جدو جہد وہ ہے جو ابھی آپ کی جاری ہے وہ ہے سیاسی جدو جہد اور اس وقت آپ کی پارٹی اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن میں جو پارٹی ہیں وہ اس انداز میں ان کے جو منتخب ایم پی ایم این ایز ہیں وہ شاید بہت جو توقع رکھتے ہیں عوام اتنے کام نہیں کرا سکتے تو یہ جو چیلنج ہے اس سے آپ اس انداز میں نبٹ رہے ہیں آپ کے علکے کے عوام کو آپ پر کی صد تک اعتماد ہے اور اگلا جو آنے والا سین ہے پولٹیکس کا وہ کیا دیکھ رہے ہیں انجمشی صاحب پاکستان میں رہ کر تو ہم سیاسی بات بالکل کر سکتے ہیں لیکن پاکستان سے باہر میں کوئی ایسا میسیج نہیں دینا چاہتا کہ امران خان صاحب کی طرح کہ وہ باہر آکے پاکستان کو پولٹیکل جماعتوں کو برا بلا گئیں تو اس سے ایک بڑا برا میسیج جاتا ہے لیکن جہاں تک آپ کا میری کانسٹیونٹس کے حوالے سے میرے حلقے کے عوام کے بارے میں سوال ہے اس کا جواب میں ضرور دوں گا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پورے میں اور بلخصوص ملتان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ اگر کسی نے ملتان کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے تو وہ گلانی خاندان ہے اور ہم نے مل کے بہت سا ایسے کام کی ہیں جس سے ملتان اور یہ جنوبی پنجاب کا جو خطہ ہے وہ فائدہ اس کو ملا ہے تو اس میں ہسپتالوں سے لے کے سکول سے لے کے بریجز روڈ انفرسرکچر نیٹ ورک بجلی گیس پرسنل لیول کے اوپر لوگوں کی لوگوں کو نوکریاں دی گئی ہیں تو جتنا کام میرے خیال میں ملتان کے خطے پر ہم نے کیا ہے لوگ بھی جانتے ہیں اور میرے حلقے کی عوام بھی جانتی ہے تو اس کا تو کوئی مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا اگر ترقی اور ترقیاتی کاموں کی بات کریں تو ہمارا مقابلہ تو کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام بھی سمجھتی ہے کہ جب ان کو موقع ملے گا انشاءاللہ تو یہ واپس وہی کام کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا اور ملتان کی ترقی میں ہم ایک اور اور سنگے میل حاصل کریں گے انشاءاللہ اور ملتان کو ایک کیپٹل بنائیں گے صبح ترائکستان کا انشاءاللہ وہ دن دور رہی ہے اس کیلئے ہماری تجاہت جاری رہے گی ہم پاکستان میں ایک کسان مارچ کر رہے ہیں اکیس کو انشاءاللہ اس میں میں بھی شرکت کروں گا ملتان میں اور فی الحال پاکستان کے جو کسان ہیں وہ بہت پریشان ہیں ان کو خاد اور یوریا بھی نہیں مل رہی مہنگے دھاموں میں بلیک میں بھی نہیں مجسر تو بڑی مشکلات کا شکار ہے ہمارے جو کسان ہیں جو کسان بھائیوں کے لیے ہم اکیس کو ایک مارچ کرنے جا رہے ہیں جس سے ہم حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کے ان اقدام سے جو کسان کش اقدامات ہیں اس سے امام جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے اور امام اب سڑکوں پر نکلے گی اپنے حقوق کے خاطر اگلہ سب آخری سوال کیونکہ آپ لندن میں ہیں تو یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا بیٹش پاکستانیز ہیں ان کا موڈ آپ نے کیا دیکھا ہے دیکھیں میں کل پارلمنٹ میں گیا تھا ہاؤز اف لارڈز میں بھی اور ہاؤز اف کومنز میں بھی میں کافی پارلمنٹیرینز کو ملا ہوں لارڈز کو بھی ملا ہوں اور پاکستانی ڈائیسپورہ میرے ساتھ تھا پاکستان پیو پارٹی کے لوگ بھی تھے اور بھی کافی لوگ تھے تو ان کا خیال یہی ہے کہ پاکستان میں اگر فری این فیر الیکشن ہوتے ہیں دوہزار تئیس میں تو چیئرمن بلاول بٹوززداری کے پاس بہت اچھا چانس ہے کہ وہ وزیراعظم بنیں گے اس ملک پاکستان کے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیو پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ایک اصل پولٹیکل کلچر کو فروغ دیتی ہے اور ایک پولٹیکل کلاس کے لوگ اس جماعت میں ہیں تو باقی جو جماعتیں ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیملی انٹرپرائزز ہیں یا بزنس بینچرز ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں پاکستان پیو پلس پارٹی کے علاوہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے جو عوام کی سے نکلی ہے اور عوام کے لیے کام کرتی ہے اور عوام کی نمائندہ جماعت ہے بہت شکریہ علیہ دیگلانی صاحب آپ کو ایک دفعہ پھر مبارک ہو اور ناظرین علیہ دیگلانی صاحب نے جو بات کی ایوارڈ ملنے کی جو خوشی ہے پاکستان میں جو امن کی ان کی خواہش ہے اس کا اظہار انہوں نے گفتگو میں کیا اور جو سیاسی حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ملتان کے جو عوام ہیں وہ یقیناً گلانی فیملی کے نے جو کچھ ملتان شہر کے لیے کیا ہے یا ملتان میں رہنے والوں کے لیے کیا ہے اس کا ریسپونڈ ان کی فیملی کو اور ان کی پارٹی کو پاستہ ہے نتائج کو حاصل کرنے کا اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید عزبانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ